بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں جس میں غزوہ بدر کا تعارف سورہ انفعال رکوع نمبر ایک کے حوالے سے ایم سیکیوز اور شارکوچن دیکھنے اور سونے کو ملیں گے سب سے پہلے پیپر پیٹرن دیکھئے بورڈ میں اس کے لئے کل ٹائم دیا گیا ہوتا ہے دو گھنٹے اور پچاس نمبر کا یہ پیپر ہوتا ہے یہ پیپر دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا ہے اوبجیکٹیو ٹائپ پیپر اس میں ایم سیکیوز ہوتے ہیں دس نمبر کا یہ پیپر کوچن ہوتا ہے اور پندرہ منٹ میں آپ اس کو سولف کرنا ہے پھر سبجیکٹیو ٹائپ پیپر کی طرف آ جائیے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چالیس نمبر کا پیپر ہے اور ٹائم اس کے لئے کل آپ کو دیا گیا ہوتا ہے ایک گھنٹہ پینتالیس منٹ اس میں کوچن نمبر ٹو شارکوچن پر مشتمل ہوتا ہے ان میں آپ نے نو میسے چھے شارکوچن کے جواب لکھنے ہوتے ہیں اور یہ کوچن کل بارہ نمبر کا ہوا کسی طرح کوچن نمبر ٹری یہ بھی شارکوچن پر مشتمل ہوتا ہے اس میں بھی نو میسے چھے شارکوچن کے آنساں لکھنے ہوتے ہیں یہ بھی ٹوال مکس کا ہے اس کے علاوہ کوچن نمبر فور اس میں آیات کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے تین آیات دی گئی ہیں دو کا ترجمہ کرنا ہے ہر آیت کا ترجمہ چار نمبر کا ہے تو یوں یہ آٹھ نمبر کا کوچن ہوا کوچن نمبر فائیو اس میں آپ نے حدیث کا ترجمہ تشریح لکھنا ہوتا ہے اس کے قل مارکس ہوتے ہیں کوشن نمبر سکس یہ ایک لونگ کوشن ہوتا ہے ایک آپ نے ٹیمڈ کرنا ہے دو کوشن دیئے ہوتے ہیں اور یہ کوشن پانچ نمبر کا ہوتا ہے یوں سبجیکٹیو پیپر ٹوٹل چالیس نمبر کا ہوا صورت الانفال کا تعارف صورت الانفال مدنی صورت ہے یہ صورت دو ہجری میں نازل ہوئی اس صورت میں غزوہ بدر کا ذکر ہے اس صورت میں دس رکوع اور پجتر آیات ہیں یہ صورت پارہ نمبر نو اور دس میں موجود ہے اس صورت کا نام آیت نمبر ایک سے لیا گیا ہے غزوہ بدر کا مختصر تعارف غزوہ بدر اسلام اور کفر کی پہلی بڑی جنگ تھی غزوہ بدر مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں واقع میدان بدر میں ہوا غزوہ بدر ایک اتفاقیہ جنگ تھی مسلمان گفار مکہ کے تجارتی کافلے کا راستہ رکنے کے لیے نکلے تھے غزوہ بدر کا قرآنی نام یوم الفرقان یعنی فیصلے کا دن ہے اس دن اللہ تعالی نے فیصلہ فرما دیا کہ مسلمان حق پر ہیں عزیز علوہ آپ دیکھ رہے ہیں جنگ بدر کا میدان جہاں پر اللہ تعالی نے تین سو تیرہ مسلمانوں کو ایک ہزار کفار پر فتح عطا فرمائی یہ غزوہ بدر کا نقشہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میدان بدر میں لشکر اسلام العدوط الدنیا یعنی وادی کا قریب کا کنارہ ادھر موجود تھا اور لشکر کفار العدوط القصوہ یعنی وادی کا دوسرا کنارہ جو دور تھا وہاں پر لشکر کفار موجود تھا یہ غزوہ سترہ رمضان موارک دو ہجری کو پیش آیا اس میں لشکر کفار کی تعداد ایک ہزار کے لگ بگ تھی اور لشکر اسلام کی تعداد تقریباً تین سو تیرہ تھی غزوہ بدر کی مزید معلومات آپ ملازہ فرما رہے ہیں کہ یہ سرزمین پر کفر اسلام کا سب سے پہلا مارکہ تھا اس میں چودہ مسلمان شہید ہوئے جبکہ مسلمانوں نے ستر کفار کو جہنم رسید کیا اور ستر کافروں کو گرفتار بھی کیا کسیر الانتخابی سوالات پہلا سوال ہے سورة الانفال کی آیات ہیں ستر تہہتر پجتر ستتر تو صحیح جواب ہے پجتر دوسرا سوال سورة الانفال سورت ہے مکی مدنی مکی مدنی خیبری تو صحیح جواب ہے مدنی سورة الانفال کے رکو ہیں آٹھ نو دس گیارہ تو صحیح جواب ہے دس سورة الانفال میں غزوہ کا ذکر ہے بدر اہد احضاب ہنین درست جواب ہے بدر غزوہِ بدر اسلام کی جنگ تھی چوتھی پہلی تیسری دوسری تو صحیح جواب ہے پہلی غزوہِ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی ایک ہزار دو ہزار تین سو تیتیس تین سو تیرہ تو صحیح جواب ہے ڈی آپشن تین سو تیرہ الانفال کا معنی ہے مال و دولت مال کا فائدہ مال غنیمت مال و اسباب درست جواب ہے مال غنیمت سورة الانفال پارے میں ہے نو میں دس میں آٹھ میں اے اور بی تو ڈی آپشن صحیح ہے اے اور بی سورة الانفال میں ممنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں چار پانچ چھے سات درست جواب ہے بی پانچ ممنوں کی پہلی صفت بیان کی گئی ہے خوف خدا ذکر اللہ نماز توکل تو صحیح جواب ہے خوف خدا غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نادل ہوئے ایک ہزار دو ہزار تین سو تین تیس تین سو تیرہ تو جواب ہے ایک ہزار کوریش کے تجاتی کافلے کا سربرا تھا ابو جہل ابو سفیان ابو لہب امیہ بن خلف تو درست جواب ہے بی آپشن ابو سفیان کفار کے جنگ لشکر کا کمانڈر انچیف تھا ابو جہل ابو سفیان ابو لہب امیہ بن خلف تو درست جواب ہے اے آپشن ابو جہل غزوہ بدر کا پیش آیا سولہ رمضان دو ہجری سترہ رمضان دو ہجری اکیس رمضان دو ہجری بارہ رمضان دو ہجری درست جواب ہے بی آپشن سترہ رمضان دو ہجری عربی الفاظ کے معنی بھی بطور ایم سی یو آتے ہیں جیسے کہ یہ کوچن اہدا کا معنی ہے ایک دو تین چار تو صحیح جواب ہے اے آپشن ایک اصلی ہو ذاتہ بینی کم کا معنی ہے آپس میں رکھو سالے بنو مدد کرو آپس کے تعلقات درست رکھو تو صحیح جواب ہے ڈی آپشن آپس کے تعلقات درست رکھو آگے واجلت کا معنی ہے ڈر جاؤ ڈر جاتے ہیں لڑتے ہیں باگ جاتے ہیں تو صحیح آپشن ہے بی ڈر جاتے ہیں اگلا کوشن ہے یوساکونہ کا معنی ہے وہ بلائے جاتے ہیں وہ ہانکے جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں دھکے لے جاتے ہیں تو صحیح جواب ہے بی آپشن وہ ہانکے جاتے ہیں عزیز طلبہ مختصر سوالات کا سسلہ شروع کرتے ہیں سورہ انفال کے رکو نبر ایک سے کئی سوالات آتے ہیں جیسے کہ یہ سوال الانفال سے کیا مراد ہے جواب ہے الانفال نفل کی جمع ہے اس کا لفظی معنی ہے زائد چیز استلاحی طور پر اس سے مراد مال غنیمت ہے مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ میں شکست کی صورت میں کفار چھوڑ کر بھاگ جائیں اور مسلمان اس مال کو حاصل کر لیں سوال سورہ انفال کی وجہ تسمیہ کیا ہے جواب الانفال کا معنی مال غنیمت ہے چونکہ سورہ الانفال میں مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر ہے اس لئے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے سوال سورہ الانفال کا مختصر تعرف کر رہیں جواب سورہ الانفال مدنی سورت ہے اس میں دس رکو اور بجتر آیات ہیں یہ سورت پارہ نمبر نو اور دس میں ہے اس سورت میں غزوہ بدر اور مال غنیمت کی تقسیم کے احکامات بیان کیے گئے ہیں سوال سورت الانفال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں جواب مومنوں کی صفات سورت الانفال میں مومنوں کی درجزیل صفات بیان کی گئی ہیں مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں جب اس کی آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے وہ اپنے پردگار پر بروسہ رکھتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں سوال دو گروہوں سے کیا مراد ہے جواب دو گروہوں سے مراد سورت الانفال میں دو گروہوں سے مراد درجزیل گروہ ہیں پہلا گروہ ابو سفیان کا تجارتی کافلہ جو ملک شام سے تجارتی مال لے کر مکہ واپس جا رہا تھا دوسرا گروہ ابو جہل کا جنگی لشکر جو مسلمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مدینہ آ رہا تھا سوال سورت الانفال میں سچے مومنوں کے کیا انعامات بیان کیے گئے ہیں جواب سچے مومنوں کے انعامات سورت الانفال میں سچے مومنوں کے درجزیل انعامات بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں نمبر دو ان کے لیے بخشش ہے نمبر تین ان کے لیے عزت کی روزی ہے سوال سورة الانفال میں فرشتوں کے ذریعے مدد کا کیا فائدہ تھا جواب سورة الانفال کے مطابق غزوہ بدر میں ایک ہزار فرشتے نازل ہوئے تاکہ مسلمانوں کو بشارت یعنی خوشخبری ملے اور ان کے دل اتمنان حاصل کریں سوال فتق اللہ وصلحو ذاتہ بینکم کا مفہوم بیان کیجئے جواب آیت کا ترجمہ پس تم خدا سے ڈرو اور آپس میں تعلقات درست رکھو مفہوم آیت کے اس حصے میں مال غنیمت کے بارے میں جگڑنے والے مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح اور امن سے رہو سوال اطی اللہ ورسولہو ان کنتم مؤمنین کا مفہوم بیان کیجئے جواب آیت کا ترجمہ اللہ اور اس کے رسول کا حکمانو اگر تم ایمان رکھتے ہو مفہوم آیت کے حصے میں مومنوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو سوال وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا کا مفہوم بیان کیجئے جواب آیت کا ترجمہ اور جب اس کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے مفہوم آیت کے اس حصے میں مومنوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے جب اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے یعنی ایمان مضبوط اور پختہ ہو جاتا ہے